بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ بیالوجی چپٹر نمبر ٢٠٢ کے اندر آج ہم ہیومن بلڈ گروپ سسٹم کے بارے میں بات کریں ہیومن بلڈ گروپ ہیومن بلڈ گروپ سسٹم جو سا تھا سب سے پہلا ایک کسے ہم نام دیں گے ملٹیپل آلیلک سسٹر ملٹیپل ٹریٹ کہہ لیں گے ٹریٹ یا پروپرٹی ٹھیک ہے اور یہ فرسٹ ڈسکورڈ ہے سب سے پہلے جو ملٹیپل آلیلک ٹریٹ ڈسکورڈ ہوا تھا سب سے پہلے وہ یہ ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہوا تھا بائی لینڈ سٹینر ٹھیک ہے ایک سائنٹس تھا کارڈ لینڈ سٹینر سے اس نے اس کو سب سے پہلے ڈسکرائب کیا تھا یا ڈسکور کیا تھا اس نے کہا دی کہ ربی سی کے اوپر کچھ انٹیجنز ہوتی ہیں دیکھیں کہ ربی سیز ربی سیز سٹینڈ فر ریڈ بلرڈ سیلس کس سیل ممبرین کے دن ہے ربی سی سیل ممبرین ٹھیک ہے جی have some سرفیس پروٹینز ٹھیک ہے کہ اس کے سرفیس کے پر جو ربی سی کی لپیڈ بائی لیئر اور اس کے پر پروٹینز کچھ ہوتی ہے نا تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے سیل ممبرین کے اوپر جو پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو جنیٹک پیسکس تھی جنیٹک پیسکس جو ان سے تھی یہ 1925 کے اندار 1925 یعنی 1901 سے لیکن 1925 تک صرف اس کے فینو ٹائپ کے بارے میں پتا تھا نہیں یہ بیسیکل اس کے فینو ٹائپ ہے ساری ٹھیک ہے کہ رب سی کی جو انسی سیل میں بینک پر پروٹینز ہوتی ہیں اس کو بلڈ گروپ سسٹم بنتا ہے صحیح ہے پروٹینز ہیں انہیں انٹیجنز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی وجہ سے بلڈ گروپ سسٹم بنتا ہے لیکن اس کو جو ایکسپلین کرنے والا جنیٹک پیسکس کے پر تھا برنسٹین ہیں جس تک برنسٹین ان 1925 اس نے اس کو ایکسپلین کیا تھا جنیٹک بیسکس کے اندار تو اس نے کہا تھا کہ جی کروموسوم نمبر نائن کے پر کروموسوم نمبر نائن کے پر اللیلز ہوتے ہیں آئی اے آئی بی اور سمپل آئی ہے وہ بھی سمال کے اندر آئی ٹھیک ہے آئی اے آئی بی آئی تین اللیلز ہیں جو کہ اس بلڈ گروپ کو کنٹرول کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو آئی آئی بیسیز کی پر پروٹینز آتی ہیں جو انٹیجنز ہوتی ہیں اس کے بیسیز پیچھے کیا ہوتی ہیں کروموسوم نمبر نائن کے پر کچھ اللیلز ہوتے ہیں جنز ہوتے ہیں جس کے پر پروٹینز بنتی ہیں صحیح ہے تو یہ اس کی ایک ڈیاغرام بھی ہے گروپ اے ہے گروپ بی ہے گروپ اے بی گروپ او یہ ساری کیا ہیں بیسیکلی فینو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اگنسٹ انٹی بارڈیز بنتی ہیں وہ ہم ذرا تھوڑا آگے پڑھ کے پڑھیں ان فینو ٹائپس کے تھوڑی ہم جینو ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی جینو ٹائپس کس قسم کی ہوں گے اس میں جنسا اگر آئی اے آئی اے ہوا بلڈ گروپ جنسا ہے وہ اے ہوگا اگر آئی اے سمپل آئی ہوا یا آئی آئی ہوا یہ بلڈ گروپ بھی اے ہوگا اگر آئی بی آئی بھی ہوا بلڈ گروپ بھی ہوگا اگر آئی بھی آئی سمپل آئی ہوا پھر بلڈ گروپ بھی ہوگا بلڈ گروپ وہ کب ہوگا کہ جب آئی آئی اور آئی آئی یعنی ہوموزائگس کنڈیشن کے در ہوگا جب بلڈ گروپ ہوگا ٹھیک ہے اگر آئی اے آئی بھی ہوگا تو بلڈ گروپ اے بھی ہوگا صحیح ہے تو یہ دو کنڈیشن ہے یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ جنسا آئی ہے نا یہ ریسیسیو ہے ریسیسیو ہے جبکہ اے بی جنسا یہ ڈومینٹ ہے سو آئی اس اس ٹرم صرف اپیر ہوگا جب وہ ہوموزائگس کنڈیشن میں ہوگا اور اس ٹرم جنسا بلڈ گروپ ہے اسے ہم او کہیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر بیچ میں آر ایس بھی ہوتا ہے آر ایس پاسٹیو ہوتا ہے پھر کچھ آر ایس نیگٹیو وہ چلے ہم آگے بڑھیں گے اس میں البتہ اس کے فینو ٹائپس کا البتہ ذہن میں ہونا چاہیئے کہ اے کب ہوگا بی کب ہوگا اے بی کب ہوگا اور او کب ہوگا سو یہ جنو ٹائپس کس نے ایکسپلین کی تھی بانسٹین سائنٹس نے ٹھیک ہے اور 1925 کا جبکہ 1901 کے تار لینڈ سینر سائنٹس نے سب سے پہلے ڈسکرائب کیا تھا بلڈ گروپ ABO سسٹم جنسا ہے پولی ملٹیپل آلیلی ایک قسم کی ٹریٹ ہے یہ ہیومن باڈی کے اندھا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ گروپ اس امپورٹنٹ امپورٹنٹ تو بہت سیمپل سا گوشن ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ آپ کے کسی رشتردار کا یا کسی دوست کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ ایکسیڈنٹ یا ٹراما گزرتا ہے کسی بھی اپوریشن ہوتا ہے سیمپل کہیں پہ بھی اپوریشن یا سرجری بغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بلڈ ریکوارڈ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اسپیٹل کے اندھا ہے تو بلڈ بینک کے اندھا جا کے آپ خون کا آتیاں دیتے ہیں صحیح اور وہ خون پھر آگے پیشنٹ کی بارڈی کو لگایا جاتا ہے تاکہ ان کا اپوریشن کامیاب ہو سکے ٹھیک ہے اپوریشن کے دوران خون کافی ضائع ہوتا ہے تو اس کے لئے خون لگانا پڑتا ہے تو اس میں جو ڈونر ہوتا ہے یعنی بلڈ ڈونیشن ڈونرز بلڈ گروپ مست مست میچ پیشنٹ پیشنٹ بلڈ گروپ ٹھیک ہے یعنی ڈونیشن کے دوران جو ڈونرز کا بلڈ گروپ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ میچ کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اوڈیس کے اپر پر والی چیز ہم نے پڑھیב یہ پروسوس ہے 手�ی بہتے ہیں اگر عند verschillاب فلان شکری کریں اس کے اڈیس میں فلانی آئی سی shallانی آئی سanı اور اگر اس کے پر آئی ساری بہتے ہیں اس کے against antibodies A بنے گی اگر A بھی ہے تو کوئی antibody نہیں ہوگا اور اگر O ہے تو دونوں antibodies موجود ہوں گی ٹھیک ہے So A, B, AB اور O اس کے against antibodies بنتی ہیں انہیں ان کے اندر � possible جو queues ont kun Inter amber اس کے against antibody B بنے گی اگر ob اگر A بھی دونوں ہے تو کوئی antibody نہیں ہوگی اور اگر دونوں نہیں ہیں جو O blood group ہوتا ہے اس کے اندرنोں ایم的人 nt gut connection نہیں ہوتی AB b поб許ısı تو اس کے اندرنے دونوں A بھی بنے گا اور B antibodies بھی بنے گا so یعنی antigens جن سے ہیں وہ antibodies produce کرتے ہیں یعنی produce کر لیں یا induce کر لیں produce antibodies اور antibodies جن سے ہیں یہ ہمارے immune system کو immune system کا حصہ ہے immune system کو activate کرتا ہے immune system کو activate کرتا ہے اگر خدا نہ خاص تھا اگر wrong blood آپ patient کی باڈی میں انٹر کر دیتے ہو اگر wrong blood group کے ساتھ جو blood ہے وہ patient باڈی میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا immune response ہوگا immune response ہوگا immune response ہوگا انٹیجن انٹی باڈی ریاکشن ہوگا انٹی باڈی انٹیجن ریاکشن ہوگا اور پھر blood clot ہونے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی blood clotting start ہو جائے گا اور اس کے پاسے شاک ہوگا اور death ہو سکتی ہے patient کی ٹھیک ہے کس طرح مسل یہ انٹیجن ہے اور اس کے against اگر انٹی باڈی اس طرح یہ انٹیجن اس کے against انٹی باڈی یہ انٹیجن اس کے against انٹی باڈی اس کے ساتھ دوسرا عربیس ہوگا اس کے تو یہ اس طرح clot ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے انٹی باڈی سے ایک دوسرے کے ساتھ عربیس اس کو گھیر لیں گے ٹھیک ہے اور blood clot ہوں گا اس طرح تو وہ پھر کیا ہوگا کہ supply رکھ جائے گی فارس اگر clot brain میں ہوتا ہے تو brain hemorrhage ہو سکتا ہے اور clot coronary artery کے اندر ہوتا ہے heart کے اندر ہوتا ہے تو heart attack ہو سکتا ہے تو نہیں death ہو سکتا ہے بہت سویر اس کرسمانس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے blood group compatibility is required blood group compatibility is required for donation ٹھیک ہے اگر آپ نے patient کو donate بھی کرنا ہے تو آپ کا blood group اس سے match کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن تو چلو لیں اب الگا چھو کر اس قسم کا مسئلہ نہیں ہو کیونکہ hospitals کا blood bank کا پورا system develop ہو چکا ہے blood bank میں ہوتا ہے کہ کوئی blood group ہو آپ جاتے ہو انہیں blood دیتے ہو اس کے against patient کے مطابق کی blood دیں گے صحیح تو اس لئے اس قسم کا دھونڈنا نہیں پڑتا آپ کو donor آپ simple کوئی blood group کے ساتھ donor جائے گا وہ blood دے گا blood bank والے خود اس کو exchange کر کی patient کے مطابق blood دے دیتے لیکن وہ جو process ہوتا blood bank جس کے اندر patient کا blood match کرواتے donor کے ساتھ اس کا blood group compatibility بہت ضروری ہے otherwise patient کو الٹا فائدہ پہنچانے کے نقصان دے سکتے ہیں اون spot ہوسکتی ہے سی تو ہم اس blood group compatibility کے بارے میں مزید study کرتے ہیں کہ مثلا جو blood group A کے ساتھ بلڈ ڈونر ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کون receiver کون ہوگا کون blood اس receive کر سکتے ہے جو blood group A ہے اس کے ساتھ antibodies کون سی بنیں گی B antibodies ٹھیک ہے تو blood group A کو دے سکتے ہے اور AB کو دے سکتے A اور AB کو دے سکتے ہے اگر donor B بی کا ہے تو اس کے پاس انٹی باری بلیں گی A انٹی باری بی کو دے سکتے ہے اور AB کو دے سکتے ہے ٹھیک ہے اگر AB donor ہے بلڈ گروپ AB کا donor ہے تو وہ کس کس کو دے سکتے ہے آپ خود سوچیں کہ AB اس کے پاس انٹی جان ہے تو انٹی باری کون سے ہوں گی کوئی بھی نہیں ہوں گی تو صرف AB کو دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس انٹی باری کوئی نہیں ہے تو صرف AB کو دے سکتا ہے جب جو O ہے اس کے پاس انٹی باری AB ہے اور BB ہے تو وہ A کو بھی دے سکتا ہے B کو بھی دے سکتا ہے ڈونر ہے اسے ہم یونیورسل ڈونر کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر بلڈ گروپ کے انٹیویجل کو بلڈ دے سکتا ہے یعنی ٹرانسفورین ہو سکتا ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس طرح کمپیٹی بیلیٹی چیک کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر میں کہوں کہ جی فادر کا بلڈ گروپ ہے ا اور مدر کا بلڈ گروپ ہے بی بچوں کا بلڈ گروپ کیا ہوگا سیمپل ہے اے بی ہوگا صحیح ہے اگر فادر کا ہے فار ایزمپل اے اور مدر کا ہے فار ایزمپل او تو بلڈ گروپ کیا ہوگا اے بچوں پیٹرنیٹی یعنی اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ فادر یا کہلیں کہ مدر اور فادر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کا کیا بلڈ گروپ سوگے صحیح ہے لیکن آپ اسے پیٹرنیٹی ایشیوز کے اندر نہیں یوز کرتے کیونکہ اس کے اندر جو کہلیں کہ سنسٹیویٹی ہے وہ بہت لیس ہے اس کے مقابلے میں جو ڈی ای نی فنگر پرنٹنگ ہے وہ یوز ہوتے ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ہوتا ہے بہت دفعہ بچہ گم جاتا ہے ٹھیک ہے ہسپیٹرز کے اندر تو اس کے لئے بلڈ گروپ نہیں چیک کرتے کیونکہ بلڈ گروپ سے اتنا صحیح اندازہ نہیں دے سکتا اس کے لئے ڈی ای نی فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پیرنٹ سے ان کے جو چیلڈرن ہیں بچے ان کے بلڈ گروپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے لابہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اپنے بلڈ گروپ سنے ہوں گے اے کی فردر ڈیفرنسیشن ہے نہیں پلڈ گروپ اس فردر ڈیفرنشیئٹی ہے ان آر ایچ پوزٹیف آر ایچ نیگٹیف ٹھیک ہے اب یہ آر ایچ کیا ہے آر ایچ بیسیکلی ایک فیکٹر ہے آر ایچ is فیکٹر جو کہ کہلیں کہ یہ بھی سرفیس آف آر بیسی کے پر موجود ہوتا ہے آر ایچ فیکٹر is present on آر بیسی سرفیس ٹھیک ہے آر بیسی کی سرفیس کے پر پریزن ہوتا ہے تو اگر یہ پریزن ہو تو اسے ہم کہتے ہیں آر ایچ پوزٹیو ٹھیک ہے ایف ایپسنٹ اسے ہم کہتے ہیں آر ایچ نیگیٹیو ٹھیک ہے اس طرح ایپسی 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 بی پاسٹیو بی نیگیٹیو ہو جاتا ہے اور اس طرح او پاسٹیو اور او نیگیٹیو ہو جاتا ہے صحیح سو اب اس کے اندر ٹوٹل چار اللیز ہو گئے جو بلڈ گروپ کو کنٹرول کرنے اے بی آئی اور آر ایچ ٹھیک ہے سو یہ قسم کا بلڈ گروپ ملٹیپل اللیرک سسٹم کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی لینڈ سٹینر نے اسے انوینٹ کیا تھا لینڈ سٹینر پانچ سال بعد تک بلڈ ٹھیک ہے 1930 کے اندر ٹھیک ہے انوینٹ سٹینر کے اندر 1930 کے اندر اسے ڈسکوور گیا تھا کہ جی جو بلڈ گروپ ہے وہ فردر پازٹیو و نیگیٹیو ہے کیونکہ رب سی کے اوپر کچھ رہ فیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ رہ فیکٹر بیسیقلی ہمز میں ڈسکوور نہیں ہوتا ہے یہ ریسیس مونکی تھا ریسیس مونکی اس پہ ڈسکوور تھا ریسیس مونکی میں تو وہاں سے یہ ریسیس کا نام اٹھائے گیا ٹھیک ہے جو فرس ٹو لیٹر ہیں صحیح یہ بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے کمپیڈی بیلیٹی کے لیے کہ جب آپ ڈونر دیکھتے ہو رکھ جاتا ہے صحیح تو اگر ہم اس میں کہہ رہے ہیں یہ پازٹیو ہو جائے اگر اے پازٹیو ہے تو ریسیور بھی بی پازٹیو ہوں اگر اے نیگیٹیو ہے تو ریسیور بھی بی نیگیٹیو ہو گا بی نیگیٹیو ہو ٹھیک ہے اگر بی پازٹیو ہے تو بی پازٹیو ری ہوتے ہیں اور سب سے کم تو اے نیگیٹیو ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کہنا اے کے اندر بھی اے نیگیٹیو ہے تو اے نیگیٹیو بی یونیورسل ڈونر ہے ایکچیل یونیورسل ڈونر ہے وہ نیگیٹیو ہے کیونکہ پازٹیو کے اگینس بھی جب ریسیور فیکٹر نہیں ہوتا وہ یونیورسل ڈونر ہے اچھا اب ایک چیز ہوتی ہے اور ان کم کم پی بی لیٹی اور ان کم پی بی لیٹی ہاں اس کے لیے ایک ڈزیز ہے جسے ہم کہتے ہیں اریتھرو بلاسٹوسیس اور فیٹیلیس فیٹیلیس ٹھیک ہے اریتھرو کہتے ہیں آر بی سیز کو ٹھیک ہے بلاسٹ کہتے ہیں امیچیور فیٹیلیس کہتے ہیں فیٹس کو فیٹس کے مطب بی ٹھیک ہے کہ اس بیماری کے اندر نا کہ امیچیور آر بی سیز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو بچے کے خون ہیں ٹھیک ہے ان بی بلڈ جو سیز امیچیور آر بی سیز نظر آتے ہیں جسے ہم بلاسٹ کہتے ہیں اریتھرو بلاسٹ کہتے ہیں امیچیور اریتھرو سوری اریتھرو بلاسٹ کہتے ہیں بیسیک اس بیماری میں ہوتا کہ جو مدر ہے مدر کا ہوتا ہے آر ایچ نیگیٹیو ٹھیک ہے جبکہ فادر کا ہوتا ہے آر ایچ پازیٹیو جب ان کا خراس ہوتا ہے تو جو بیبی ہوتا ہے بیبی کا آر ایچ پازیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ پازیٹیو ڈومینیٹ ہے ٹھیک ہے کہ آر ایچ پازیٹیو is ڈومینیٹ ہوگا آر ایچ نیگیٹیو سو بیبی آر ایچ پازیٹیو تو مدر کے پیٹ کے اندر ٹھیک ہے ان پلیس سنٹا مدر کیونکہ اب پتا ہے کہ نو مہینے بچہ ماں آر ایچ پازیٹیو ہے جبکہ مہینے سی آر ایچ نیگیٹیو ہے سو دیورنگ برث ٹھیک ہے دیورنگ برث یا کہہ لیں کہ دیورنگ ڈلیوری کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ لیں کہ برث کے دوران اگر بلڈ ایکس چینج ہو جائے ٹھیک ہے کہ اگر کہہ لیں کہ جو ماں کا بلڈ ہے سہی وہ جاتا ہے بی بی باڈی کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے انٹی باڈی بنی شروع ہو جاتے جس جس کے ویسے بلڈ گھر بچہ گھر نو مہین ٹھیک ہے وہاں پہ اس کی ہوتی ہے development ہوتی ہے سہی سو اگر delivery کا جان لیوی کا دن کو کیا آپ کو پتا ہے operation ہوتا ہے سو اس طرح blood cross ہوتا ہے سو دوریگلیری if blood crosses placenta and enters into baby blood سہی ہے سو it will produce antibodies in baby blood کیا کہ بی بی بلڈ کے درہ antibodies بنے گی اور اس کے ویسے پھر کیا ہوگا کہ جو death of baby بچہ وہاں پہ مر سکتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں اس لئے پھر کیا ہوتا ہے کہ پرگننسیز میں مدر کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے ٹھیک اور فادر سے پوچھے جاتا ہے یا کپاسٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے تو اس کے اگر چانسز ہوں ٹھیک ہے تو پھر ایک انجیکشن ہوتا ہے رو گام کے نام سے آتا ہے مارکیٹ میں تو وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے دورنگ ڈلیوری تو اس ٹیم پھر کیا کرتا ہے کہ وہ سپریس کر دیتا ہے ایمینیٹی کو ٹھیک ہے تو پھر انکمپیڈیبیلٹی یا اریتھرو بلاسٹوسیز فیٹیلیس نہیں ہوتا صحیح سو یہ بھی ایک ڈزیز ہے جو کہ آپ کے بلڈ گروپ سے لیٹیڈ ہے اور اس کے اندر جو بیبی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر انیمیا ہو جاتا ہے انیمیا سے مرات کیونکہ آر بیسیز کم ہو جاتے ہیں آر بیسیز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انیمیا ہو جاتا ہے بلڈ روبین زیادہ ہو جاتی ہے بارڈی کے اندر جسے آپ جانڈرس کہتے ہو جانڈرس کی کنڈیشن ہو جاتے ہیں یہ پلاہٹ ہو جاتے ہیں بلکل بچہ پیلا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آر ایجن کمپیڈیبیلٹی کا ایسا گی نہیں اس میں کہوں کہ انٹی بارڈیز بنتی ہیں انٹی بارڈیز پھر کیا کرتے ہیں کہ ایمیون ریسوانس انیشیٹ کر دیتی ہیں ایمیون ریسوانس پھر آر بیسوانس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے دیسٹرکشن آف آر بیسوانس کہ آر بیسوانس ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں انیمیا ہو جاتا ہے بلڈ روبین زیادہ ہو جاتا ہے جانڈرس ہو جاتا ہے ویکنس ہو جاتا ہے پیلی پیلی آنکھیں ہو جاتے ہیں اس کی بلکل نہ سو اس سے بچنے کے لئے کیا ہے کہ آپ پہلے ڈلیوری سے پہلے ہی مدر کا بلڈ گروپ فائنڈ کرتے ہو پھر اس کی فادر کا بلڈ گروپ چیک کرتے ہو اور اس ٹیما اگر آپ دیکھتے ہو کہ ہاں جو انکمپیڈیبلیٹی کا خرچہ ہے تو اس میں پھر ایک انجیکشن ہوتا ہے جو اس کی ایمیونٹی کو سپریس کرتا ہے وہ یوں کہا جاتا ہے صحیح تو یہ ہو گیا آج کا لیکچر ہمارا سارا بلڈ گروپ کے بارے میں اور اس کی ہسٹری اور اس کی سارے ڈیٹیلز ہو جارہا اگلے لیکچر کے اندار ہم کچھ اور سٹیڈ کریں گے ہمارے ہیں اپسٹیس اچھا یہ ملٹیپل اللیلک کے ہیڈنگ کے اندار ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ ملٹیپل اللیلز کے اندار آ رہا ہے اس طرح ہم کچھ اور پرپرٹیز یا ٹریٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر کے اندار ملٹیپلوں کے اندار tuhا ہم کچھ اور اچیتر ہے تو یہاں پڑھیں گے شکری طرح صافیہ رید صلیقا رید صلیقا ملوس رید صلیقا رید صلیقا